جواب ہے اللہ کی قربت کے ایک دریہ ہے آج قوالی کے دلدادہ بھی تالییں بجاتے ہیں ڈھول پیٹتے ہیں چمٹے بجاتے ہیں اور اس کو قربِ الٰہی کے دریہ سمجھتے ہیں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِّلَّ عِن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ لوگوں میں سے وہ لوگ جو لحو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جائے بغیر علم بغیر علم کے ان کو کوئی علم نہیں قوالی سننے والا قوالی گانے والا قوال اور سامعین یہ سارے مل کر کوئی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے کہ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابِ کرام نے یہ عمل کیا ہوئے ان کو کوئی علم نہیں یہ کفار کے رکشے قدم پر چلتے ہوئے یہ ہندووں کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے مندروں سے بجھن سن کر مسلمانوں میں قوالی کے صورت میں پھیلانے والے وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا اور اسے حسی مذاق بنانے والے اُولَئِكَ لَهُمْ عِذَابٌ مُحِينٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک اور رسوہ کر دینے والا عِذَاب اب اللہ بن مصرود اور ربوی اللہ علیہ اللہ سے سوال ہوا کہ آپ لہو الحدیث سے کیا مراد لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تُم نے تین مرتبہ زور دو دے کر کہا اللہ کی قدم اس سے مراد گانا ہے اس سے مراد گانا ہے اس سے مراد گانا ہے عبداللہ ابن عباد صلی اللہ علیہ وسلم اُولَئِكَ لَهُمْ عِذَابٌ عدیث کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا گانا اور راگ یہ گانا اس سے مراد قرآن کی سایہ سے مراد یہ گانا ہے یہ موسیقی ہے یہ راگ ہے مسند احمد میں اور ترمزی میں اور ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی کو نہ بیچا کرو گانے والی کو نہ بیچا کرو نہ انہیں خریجا کرو نہ انہیں گانا سکھایا کرو اور ان کی قیمت حرام ہے اور ایسی ہی باتوں کے بارے میں لحو الحدیث کی آیت نازل ہوئی آج کوالی پیٹنے والے کوالی بجانے والے کوالی گانے والے ڈھول سرنگی بجانے والے قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَا وَقَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ دُنْيَا اور ایسے لوگوں سے بلکل کنارہ کش ہو جائے ان کی قوالیہ نہ سنیے ان کے کفریہ جملوں کو نہ سنیے ان کی ساز اور موسیقی کو نہ سنیے بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اس منظر کو آپ اہلِ شرک کے سامنے اہلِ کفر کے سامنے پیش کیجئے کافروں کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان بڑی سفید پگڑی بان کے بیٹھا وَائرُونگلی کا اشارہ کر رہا اور پوری مسجد کو کرنٹ لگ رہا ہے وہ ناچ رہے ہیں گر رہے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں تو کیا خیال ہے کفار اس کو دے کر اسلام سمجھیں گے کہیں گے یہ کیا کھیل تماشا ہے اور وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر یہ کھیل تماشا نہیں ہے اور کیا ہے سفید لمبی داڑی ہیں تحرال قادی صاحب کی موجودگی میں بابیں ہیں اور ناچ ناچ کے ان کا ایسی تیسی ہو رہی ہے کوئی رکو کی حالت میں ناچ رہے کوئی کھڑا ہو کے ناچ رہے کیا انڈین اداکار ناچیں گے پاکستان کے اداکار ناچیں گے جو یہ مولوی مسجد میں ناچتے ہیں موسیقی 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 یہ کفارِ مکہ کا ہے اہلِ ایمان کا یہ مذہب نہیں ہے اہلِ کتاب کی طرح حنود کی عبادت میں بھی گانے اور موسیقی کی بڑی اہمیت ہے قوالی کے قائلین حقیقت میں انہی مشرقین سے متاثر ہو کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں اس نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں ہندو مذہب کے پندتوں اور رہتوں نے پوجا کرنے والوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا سہارا لیا ہے دورِ رسالت دورِ صحابہ تابعین کا دور یہ گانہ راگ اور موسیقی کو غیر اسلامی سمجھتا تھا یہ غیر اسلامی عمل تھا دورِ صحابہ کے اندر تابعین کے اندر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بانسری کی آواز سنی اور ایک روایت میں ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا شیطان کی آواز کی تفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کی آواز گانا ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو احمق اور فاجر آوازوں سے منع کر دیا گیا ہے پہلی آواز مزامیر کی علاق موسیقی کی آواز سے مجھے منع کیا گیا اور مو پیٹنے گریبان پھارنے جہلیت کی صدا لگانے کی آواز سے منع کیا محقی میں ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون آوازیں ہیں پہلی آواز مزمار کی آواز آلاتِ موسیقی کی آواز اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کی آواز مسنت احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ساری عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ مزمیر آلاتِ موسیقی کو میں آگ لگا دوں صحیح بخاری میں ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں سے بعض لوگ شراب پیئیں گے اس کا نام کو چھوڑ رکھ دیں گے ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے اور گانا گالیاں والی گانے گائیں گی اللہ تعالی ان کو زمین میں دھسا دے گا وہ پرانی بات ہوئی قوال قوالی گایا کرتے تھے آج بقاعدہ بقاعدہ فلم میں کام کرنے والی بدکار عورتیں لال شہباز کرندر کی قوالییں گاتی ہیں نوسر فتح علی خان کی قوالیوں کو لڑکیوں نے گانا شروع ان کی سیڈیے دھڑا دھڑ بھی کر رہی ہیں یہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے سروں پر باجے بجائیں گے گانے گانیے والی گانے گائیں گی ان کا انجام کیا ہوگا اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ان کو بندر اور سور بنا دے گا قوالی میں ساز گانے اور باجے کے بارے میں شریع دلائل آپ نے سن لیے مگر ماجرہ ابتدا میں کیا تھا قوالی کے دریئے خوش الہانی کے دریئے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ راستہ کھلا تھا تو اس کی حرمت اس لیے کہ اس میں گانا ساز ڈھول یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی اگر یہ معاملہ یہیں تک رکھ جاتا تو شاید معاملہ چھوٹا رہتا اب اس قوالی کے ذریعے اگلا قدم کیا ہوا ساز گانے باجے کے چھوٹی سی بات رہ گی اب اس قوالی کے ذریعے باقاعدہ کفر کی دعوتی جاتی ہے اسلام کی بنیادوں کو گرائے جاتا ہے اللہ کی صفات چھین کر مردوں میں بانٹا جاتی ہے آئیے قوال کی قوالی ہم آپ کو سناتے ہیں وہ کہتا ہے پھر کم بیزنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو میری بگڑی کو بنانے میں قباہت کیا ہے آئینہ خانے میں تبدیلی بھیلا سکتے ہیں کم بیزنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں میری بگڑی کو بنانے میں قباہت کیا ہے آپ گر چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں پیروں کے پیر ہیں پیر جیلانی عبدالقادر آپ کم بیزنی مردے سے کہتے تھے کم بیزنی میرے حکم سے